اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد بیس پینٹ کی کار پارکنگ میں ایگزاست اور فریش ایر کا وینٹی لیشن سسٹم لگایا جاتا ہے جسے ہم کار پارکنگ وینٹی لیشن سسٹم کہتے ہیں پہلے یہ ڈکٹنگ والا سسٹم لگایا جاتا تھا اس کے بعد ٹیکنالوجی امپروو ہو گئی ہے جیٹ فین سسٹم لگایا جاتا ہے اس سسٹم میں ایگزاست اور فریش ایر کے بڑے فین ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جیٹ فین بھی ہوتے ہیں اس سارے سسٹم کو ہم سمجھیں گے یہ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے اور اس کے کون کون سے مین کامپوننٹ ہوتے ہیں اور اس کیا ورکنگ میکنیزم کس طرح ہوتا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ بیسمنٹ میں جو کار پارکنگ اس میں وینٹی لیشن سسٹم کیوں لگایا جاتا ہے بیسمنٹ بیسیکلی گراؤنڈ لیول سے نیچے ہوتا ہے وہ ایریا ہمیشہ کلوز ہوتی ہے اور وہ عام طرف کی وجہ سے سائلنس سیر سے کاربان مونو آکسائیڈ خارج کرتی ہے کاربان مونو آکسائیڈ ایک زہریلی گیس ہے جو بیسمنٹ میں جمع ہوتی جاتی ہے وہ جمع ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کاربان مونو آکسائیڈ کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے بنسبت ہوا سے وہ بیسمنٹ میں رہ جاتی ہے وہ نیچے لیول پہ رک جاتی ہے کیونکہ یہ ایک زہریلی گیس ہے کاربان مونو آکسائیڈ اگر بیسمنٹ میں جمع ہوتی رہے گی تو لوگ جو بیسمنٹ میں آتے جاتے رہیں گے ان کے سانس کے اندر ٹریول کرے گی اور یہ کاربان مونو آکسائیڈ کا لیول انکریز ہوتا ہے تو وہ انسان کے دل اور دماغ پر فوراً اثر کرتی ہے اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کاربان مونو آکسائیڈ کی وجہ سے آکسیجن انسان کے جسم میں داخل نہیں ہوتی اور ساس کی گھٹن ہوتی ہے اس وجہ سے انسان کی جان ضائع ہونے کے چانسز ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بیسمنٹ میں وینٹیلیشن سسٹم ڈیزائن کر کے لگایا جاتا ہے جو پہلے زیادہ تر بلڈنگوں میں یہ ڈکٹ سسٹم لگتا تھا جہاں پر فریش ائر فین ڈکٹ کے ساتھ کنیٹ کیے جاتے تھے اور ایکزاسٹ ائر فین ڈکٹ کے ساتھ کنیٹ کر کے وہ ڈکٹالا سسٹم لگایا جاتا تھا اور ائر چینج میٹین کی جاتی تھی مگر اب ٹیکنالا جی امپروو ہو گئی ہے تو ڈکٹ کی جگہ پہ ڈکٹ لیس سسٹم لگایا جاتا ہے جسے ہم جیٹ فین سسٹم بولتے ہیں یہاں پر فریش ائر کا صرف فین لگتا ہے اور ایکزاسٹ ائر کا فین لگتا ہے اور بیچ میں جیٹ فین لگتے ہیں جو ائر کو ٹرانسفر کرتے ہیں یہ جیٹ فین لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تو بیسمنٹ میں جو گاڑیوں سے دعا نکلتا ہے جسے کاربان مونو آکسائیڈ اس کو رموک کیا جائے آگ لگنے کی صورت میں کاربان ڈائی آکسائیڈ کا جو دعا جنریٹ ہوتا ہے تو اس کو ہٹایا جائے یا اس کو نکالا جائے اور فائر فائٹنگ کے لوگ وہاں پر آئیں اور جہاں پر آگ لگی ہے تو اس کو کنٹرول کر سکے یا اس کو دیکھ سکے سموک کنٹرول کرنے کے لیے اور پراپر وینٹیلیشن کے لیے یہ جیٹ فین سسٹم لگایا جاتا ہے دوستو یہ بیسمنٹ کا ایک سیکشن جس کی مدد سے ہم بیسک کانسیپٹ ہم اپنا کلیئر کریں گے اس کی مدد سے ہم سمجھیں گے کہ جیٹ فین جہاں کار پارکنگ میں جو اگزاز فین لگے ہوتے ہیں اس میں کون کون سی مین کامپونٹ ہوتے ہیں اس سیکشن میں آپ دیکھیں تو یہ ایک سیکشن ہے جس میں گراؤنڈ فلور سے نیچے یہ بیسمنٹ 1 دکھائی گئی ہے اور یہ دوسری بیسمنٹ 2 ہے یہ دو بیسمنٹ جسٹ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے دکھائی گئی ہے اور اس میں دیکھیں یہ سائیڈ میں لیفٹ سائیڈ میں یہ فریش ایر کی شافٹ ہے اور رائٹ سائیڈ میں یہ ایکزازٹ ایر کی شافٹ ہے کیونکہ بیسمنٹ کلوز ایریا ہوتی ہے وہاں پر فریش اور ایکزازٹ ایر انٹیک نہیں ہو سکتی یا داخل نہیں ہوتی اس وعہ سے وہ شافٹ دی جاتی ہے یا اوپننگ دی جاتی ہے جسے فریش ایر داخل ہو یہاں پر یہ فریش ایر شافٹ کی مدد سے داخل ہوگی اور بیسمنٹ 1 میں ائر ٹرانسفر ہوگی اور پھر یہ ایکزازٹ فین کی مدد سے یہ بہاں نکلے گی اب یہاں پر بیسمنٹ 1 میں جو مین کامپونٹ آپ کو نوٹ کرنے ہے تو یہ دیکھیں بیسمنٹ 1 میں فریش ایر فین نہیں لگایا جاتا فریش ایر فین اس وعہ سے نہیں لگایا جاتا کیونکہ یہ گراؤنڈ فلور سے نزدیک ہوتا ہے اور گراؤنڈ فلور سے نزدیک ہونی کی وجہ سے اس میں بیسمنٹ 1 میں کھڑکیاں یا اپننگ ہوتی ہے یا ریمپ ہوتی ہے جہاں سے گاڑیاں اندر آتی ہیں اس ایریا سے فریش ایر انٹیک کی جاتی ہے یا شافٹ ہوتی ہے تو اس کی گل سے فریش ایر انٹیک کی جاتی ہے تو فریش ایر کا فین نہیں لگایا جاتا وہاں پر ایکزازٹ ایر کا فین لگتا ہے فریش اور ایکزازٹ ان کے درمیان میں یہ جیٹ فین لگتے ہیں جیٹ فین کتنے لگنے چاہیے فریش ائر اور اگزاز فین لگنے چاہیے تو کتنے لگنے چاہیے یہ ڈپین کرتا ہے بیسمنٹ کی ایریا پر وہ کتنی بڑی ایریا ہے تو اسے صاف سے فین یہ ڈیزائن کیے جاتے اور ان کا فلو ائر چینج یہ ساری چیزیں ڈیسائن کی جاتی ہے اب بیسمنٹ ون میں یہ جیٹ فین لگے ہوئے اور جو ہینگ ہوتے ہیں فالسلنگ کے ساتھ اور یہ اگزاز فین لگے ہوئے جو ائر کو خارج کرتے ہیں اسی طرح ہم بیسمنٹ ٹو میں آتے ہیں تو بیسمنٹ ٹو میں یہ فریش ائر کا فین لگا ہوا ہے اور بیچ میں جیٹ فین لگے ہوئے اور آخر میں یہ اگزاز فین لگا ہوا ہے جو کاربان مونو آگسائیڈ یا سی او ٹو جو بیسمنٹ میں جنریٹ ہوتا ہے یا پیدا ہوتا ہے تو اس کو خارج کیا جاتا ہے ان فین کی مدد سے اور ہوا یہ شافٹ کی مدد سے باہر نکلتی ہے اور اوپر یہ لور دیے جاتے ہیں گراؤنڈ فلور میں جیسے بارش کا پانی یا گند کچھرا اندر نہیں آئے جسٹ ائر جو ہے شافٹ سے باہر نکلے اس ٹرائنگ میں دیکھیں تو یہ ٹاپ ویو ہے ڈرائنگ کا اس میں یہ جیٹ فین لگے ہوئے درمیان میں اور ایک کونے میں یہ سپلائے ائر کا فین لگا ہوا ہے جو فریش ائر فین بولتے ہیں یا انٹیک فین بولا جاتا ہے اور دوسرے کونے میں اپوزٹ میں اگزازٹ ائر کا فین لگا ہوا ہے یہ کوانٹیٹی ڈپین کرتی ہے بیسمنٹ کی ائریا پہ کتنی بڑی ائریا ہے اور اس کے بعد ایک اور ڈرائنگ کو ہم دیکھتے ہیں اس میں دیکھیں یہ سپلائے ائر کا فین ہے اور یہ اگزازٹ ائر کا فین ہے اور سیو ڈیٹیکٹر لگے ہوئے اور یہ جیٹ فین لگے ہوئے اور یہ مین کنٹرولر ہے جس سے یہ سارا کنٹرول ہوتا ہے اس کی کنٹرولنگ کس طرح ہوتی ہے جو آپریشن کس طرح ہوتی وہ آگے میں آپ کو تفصیلاً ایکسپلین کروں گا مگر ابھی ہم کانپونٹ اس کے مین جو ہوتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں ابھی جو اگزیکویشن ڈرائنگ ہے اس کی مدد سے ہم سمجھتے ہیں دوستو یہ اگزیکویشن کی ڈرائنگ ہے جس میں فریش ائر اور اگزازٹ ائر کے سیکشن دکھائے گئے جو فین لگتے ہیں فریش یا اگزازٹ کے لیے جو وہ ٹیوب ایکزیل ٹائپ کے یہ فین ہوتے ہیں یہ فین کا ٹاپ ویو دکھایا گیا ہے اور یہ دوسرے فین کا یہ ٹاپ ویو دکھایا گیا ہے اور یہ سائیڈ ویو سیکشن ویو دکھایا گیا ہے ان جو یہ ٹیوب کے اگزیل اگزاز جا فریش ائر فین ہے اس میں کون کون سے مین کامپونٹ لگے ہوئے اس کو پہلے دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے پلین لے آؤٹ کی ڈرائنگیں دیکھتے ہیں جو بیسمنٹ 1 ہے اور بیسمنٹ 2 کی سب سے پہلے زوم کر کے اس کو چیک کرتے ہیں جیسے یہ سیکشن ڈرائنگ بنی ہوئی ہے سیکشن ڈرائنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائیلنسر ہے اسے ہم ساؤنڈ ایٹونیٹر بولتے ہیں ساؤنڈ ایٹونیٹر کے بعد یہ ٹیوب اگزیل فین ہے جو ڈبل سپیڈ ٹیوب اگزیل فین لگا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ ڈگ کا ایک سیکشن بنا ہوا ہے اور آگے موٹرائز ڈیمپر لگا ہوا ہے یہ موٹرائز ڈیمپر انٹر لنگ ہوتا ہے فین سے جیسے فین چلے گا تو یہ موٹرائز ڈیمپر کھل جائے گا اگر فین بند ہوگا تو موٹرائز ڈیمپر بھی بند ہوگا یہ زیادہ تر بی ایم سے انٹر لنگ ہوتے ہیں یا کنٹرول پینل جو ہوتا ہے اس کے ساتھ انٹر لنگ یہ کنیکٹ ہوتے ہیں اور اس کی آپریشن اس کنٹرول پینل اور بی ایم میں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے بیک ڈراف ڈیمپر لگا ہوا ہے بیک ڈراف ڈیمپر کے بعد یہ ایف ڈی لگا ہوا ہے جسے فائر ڈیمپر بولتے ہیں فائر ڈیمپر کے بعد یہ شافٹ ایکزاز کی شافٹ یہ اوپر گراؤنڈ فلور کی طرف جاتی ہے فریو بیسمنٹ کی ائر جو ہے شافٹ کی مدد سے بہان نکلتی ہے اسی طرح یہ دوسرا بھی ایک سیکشن دیا گیا ہے اس سیکشن کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں تو کون کون سے کامپورننٹ لگے ہوئے یہ فلور کی ہائیڈ سے کتنی ہائیڈ پر یہ لگا سکتے اور اس کی اوپننگ جہاں سے ائر ایگزازٹ ہوگی اس کے سیکشن بھی اس سے دیکھ سکتے ایک دوسرے سیکشن کو ہم دیکھتے جو یہ ٹاپ ویو ہے یہ بیسمنٹ کا یہ فین ہے جو ایگزاز فین ہے بیسمنٹ ٹو کا اس کے ٹاپ ویو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساؤنڈ ایٹونیٹر لگا ہوا ہے اور ڈبل اسپیڈ کا یہ ٹیوب ایگزیل فین ہے اور ڈکٹ ریڈوسر لگا ہوا ہے اس کے بعد یہ موٹرائز ڈیمپل لگا ہوا ہے بیک ڈراف ڈیمپل لگا ہوا ہے اور فائر ڈیمپل لگا ہوا ہے یہ سارے فین جو فریش ہے اور ایگزازٹ کے ان کی سیکوئنس یہی ہے وہ ایک کمرے کے اندر لگے ہوئے یہاں پر کنٹرول پینل بھی لگا ہوتا ہے اور اس کی مدد سے یہ سارا کنٹرول ہوتا ہے اور جیڈ فین ان کے ساتھ انٹر لنک ہوتے اور یہ شافٹ ہے شافٹ کی یہ اوپر گراؤنڈ کی طرف جاتی ہے اگر فریش ایئر کا فین ہوتا ہے تو وہ انٹک ہوا لگی جاتی ہے اور ایگزازٹ کا فین ہوتا ہے تو وہاں سے ایئر ایگزازٹ ہوتی ہے اسی طرح یہ ایک دوسرا سیکشن کو دیکھتے ہیں یہ بھی اسی طرح سیم ہی ایگزازٹ فین کا سیکشن ہے دوسری لوکیشن پہ اور تیسرا یہ اس کا یہ فرنٹ ویو دیکھتے ہیں جو سامنے سے ہم دیکھیں یا فین کو بیک سائٹ سے دیکھیں یہ ہنگ ہوا ایگزازٹ فین ہے اور اس میں دوسری ایکسیسری جو آپ کو ایکسپلین کی وہ لگی ہوتی ہیں اب ہم چلتے ہیں جو اس کا پلان لیاؤٹ ڈرائنگ ہے اس کو سمجھتے ہیں تو یہ کونسی لوکیشن پہ لگی ہوتی ہے اور کیوں لگی ہوتی ہے اور اس کا لگانے کا مقصد کیا ہے دوستو یہ بیسمنٹ ون کی ڈرائنگ ہے یہاں لی لوکیشن ریم کیے یہاں سے بیسمنٹ ون میں فریشر انٹیک لی جاتی ہے اس وجہ سے بیسمنٹ ون میں فریشر کے فین نہیں لگا جاتے کیونکہ ریم پر یہ اوپن ایریا ہوتی یہاں سے فریشر انٹیک ہوتی ہے اور یہاں پر صرف دو فین لگے ہوئے ایک یہالا فین لگا ہوا ہے اور دوسرا یہالا فین لگا ہوا ہے یہ دونوں فین جو ہیں یہ ایگزازٹ ائر کے فین ہیں ہر فین کے ساتھ یہ شافٹ بنی ہوئی ہے جو یہ یہ شارٹ بنی ہوئی ہے جو بیسمنٹ کی یہ ہوا ہے جو بیچ میں یہ مختلف لوکیشنوں پہ یہ جیٹ فین لگے ہوئے یہ بھی جیٹ فین لگا ہوا ہے مختلف لوکیشنوں پہ یہ جیٹ فین لگے ہوئے یہ جیٹ فین لگا ہوا ہے جو بھی مختلف لوکیشنوں پہ یہ جیٹ فین لگے ہوئے یہ جو ائر کو اگزاس کی طرف دیکھے لیں گے جو یہ شافٹ ہے اس کی طرف ائر کو ٹرانسفر کریں گے اور فریش ائر جیسے آپ کو بتایا تو وہ ریم سے انٹیک لے گی فریش ائر ریم سے آئے گی اور یہ بیچ میں جیٹ فین ہے اگر آگ لگتی ہے یا گاڑیوں کا دعا نکلتا ہے تو یہ شافٹ کی طرف جائے گی اس شافٹ کی سائیڈوں میں گرنے لگی ہوئے جہاں سے ائر جو انٹیک ہوگی اور یہ فین اگزاس کا جو یہ لگا ہوا ہے یہ فین جو ائر کو اگزاس کرے گا کہاں کرے گا یہ اس کے اگزاسٹ آری لوکیشن پہ بھی یہ شافٹ بنی ہوئی ہے فین کی جو ڈسچارج لوکیشن ہے یہاں پر یہ شافٹ جا رہی ہے اور یہ جو بیچ آری لوکیشن ہے یہاں پر یہ وائیڈ ایریا ہے باہر کی طرف یہ ہوا اگزاسٹ ہوگی اسی طرح سے یہ جو دوسرا فین ہے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فین ہے اور اس کی بھی یہ شافٹ بنی ہوئی ہے یہ سائیڈ میں بلاگ میسری شافٹ بنی ہوئی ہے جو گلوں سے ہوا یہ شافٹ میں آئے گی اور فین جو سکشن کرے گا پھر یہ فین جو ہے یہ شافٹ کی مدد سے یہ وائیڈ ایریا ہے اس کی طرف وہ ڈائریکشن کو ہوا کو اگزاز کرے گا جو بیسمنٹ میں سے ہوا خارج ہوگی اسی طرح ہم بیسمنٹ ٹو کی ڈرائنگ کو دیکھتے ہیں دوستو یہ بیسمنٹ ٹو کی ڈرائنگ ہے جس میں دو اگزاز فین لگے ہوئے اور دو فریش ایر فین لگے ہوئے جو یہ آلا فین ہے یہ اگزاز فین لگا ہوا ہے جو بیسمنٹ ٹو میں لگا ہوا تھا اسی لوکیشن میں یہ بیسمنٹ ٹو میں لگا ہوا ہے اور یہ دوسرا فین ہے سیم لوکیشن پہ یہ اگزاز فین لگا ہوا ہے دو فین لگے ہوئے بیسمنٹ ٹو میں اور ان کے اپوزٹ ڈائریکشن اس کونے پہ دیکھتے ہم تو یہاں پر بھی دو فین لگے ہوئے یہ فریش ایر انٹیک کے فیل ہے انٹیک کہاں سے ہوگی کیونکہ یہ جو آپ ایک وائیڈ ایریا دیکھ رہے ہیں یہاں سے فریش ائر داخل ہوگی اور پھر یہ سائیڈوں میں شافٹ بنی ہوئے بلاک میسنری کی اس شافٹ کی مدد سے فریش ائر اندر داخل ہوگی یہ دوسرا فیل لگا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ ڈکٹنیٹ کیے ہوئے یہاں پر بلاک میسنری نہیں ہے یہاں سے فریش ائر انٹیک ہوگی یہ فریش ائر داخل ہوگی بیسمنٹ ٹو میں اور یہ ایگزاسٹ یہ جو ایگزاسٹ آلے فین نیچے کی طرف لگے ہوئے اور اس کے ساتھ یہ شافٹ بنی ہوئے یہاں سے ایگزاسٹ ائر شافٹ سے سک کریں گے اور یہ فین جو ہے تو وہ اوپر کی طرف یہ ایگزاسٹ کرے گا یہ وائیڈ ایریا یہ نظر آ رہی ہے اس وائیڈ ایریا سے ہوا باہر بیسمنٹ ون سے کراس ہوتی ہوئی گراؤنڈ فلور میں جائے گی پھر یہ دوسرا فین ہے اس کی یہ بلاک میسنری کی یہ شافٹ بنی ہوئے یہاں سے ہوا سک ہوگی اور یہ فین کی طرف آئے گی ایگزاسٹ کی اور یہاں پر یہ وائیڈ ایریا بنی ہوئے یہ بیسمنٹ ون کی طرف سے شافٹ جاتی ہوئی گراؤنڈ فلور کی طرف یہ ایگزاسٹ ہوگی اور بیچ میں یہ بیسمنٹ ٹو میں مختلف لوکیشنوں پہ یہ جیٹ فین لگے ہوئے اور یہ جیٹ فین بیسیکلی یہ ٹینڈر ڈرائنگ ہے اس میں یہ دکھائے گئے یہ ایگزیکویشن ڈرائنگ نہیں ہے ایگزیکویشن ڈرائنگ وہ ڈرائنگ ہوتی ہے جس میں سی ایو ڈی انیلائیسز کیا جاتا ہے سی ایو ڈی انیلائیسز کہلاتا ہے کمپیوٹرائز فلور ڈائنامکس وہ جو ہے مینی فیکچر یا سپلائر اور فین ہے وہ سی ایو ڈی انیلائیسز کروا کر دیتے اس کی مدد سے ہمیں پتا چلتا ہے تو بیسیک جیٹ فین کتنے لگنے چاہیے کس ڈرائنگ پہ لگنے چاہیے اور کس لوکیشن پہ لگنے چاہیے کس انگل پہ لگنے چاہیے وہ سی ایو ڈی انیلائیسز سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اور اس حساب سے پھر مختلف کالموں میں سی او سینسر لگتے ہیں اب دوسری ڈرائنگ میں دیکھتے ہیں تو سی او سینسر کس کالموں میں اور کس طرح لگے ہوئے دوستو یہ جو ڈرائنگ ہے یہ بیسمنٹ ون کیے یہاں پر آپ کو یہ مختلف سرکل نظر آ رہے ہیں یہ سرکل نظر آ رہے ہیں سرکل ڈالنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ جو یہ سی او سینسر لگے ہوئے اس کی ایک رینج ہوتی ہے اس رینج کے حساب سے سی او سینسر لگائے جاتے ہیں مختلف کالموں میں اور پھر اس رینج کے حساب سے یہ ڈایا سرکل ڈالی جاتی ہے تو اس رینج کے اندر یہ سی او سینسر سینس کرے گا جو کاربان مونو آکسائیڈ گاڑیاں اگزاز کرتی ہیں وہ رینج کے حساب سے وہ سینس کرتا ہے تو وہ رینج کتنے سینسر لگیں گے ہر سیو سینسر جو مختلف کمپنیوں کے سیو سینسر ہوتے ہیں مختلف رینجز کے ہوتے ہیں جو ٹیکنیکل سمیٹرل میں سیو سینسر اپروو ہوا ہوا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر وہ سرکل ان کی بناتے ہیں تو اس کا ڈائیا کتنا ہے تو وہ چیک کیا جاتا ہے ہم اس کو تھوڑا زوم کرتے ہیں جیسے ایک سیو سینسر کو ہم دیکھتے ہیں تو کونسی لوکیشن پر لگا ہوا ہے جیسے پھر آپ کا کانسپٹ زیادہ کلیر ہو سپوز کرتے ہیں کہ یہ کالم ہے اور اس میں یہ سیو سینسر لگا ہوا ہے اس سیو سینسر کا ڈائیا یہ بنا ہوا ہے اس رینج کے اندر یہ سیو سینسر اگر اس رینج کے اندر کاربان مونو آگسائیڈ بڑھ جائے گا ایشرا یا اوشا اسٹینڈر کے حساب سے میکزیمم 35 پی پیم ہونا چاہیے کاربان مونو آگسائیڈ یا سیو ٹو کا لیول جیسے یہ لیول اس سے بڑھے گا یا لیول میں ہوگا جو بھی پروگرامنگ یا آپریشن سیکوئنس ہوگی جیڈ فین کی یا اگزاس فین کی اس سیکوئنس کے حساب سے یہ فین چلیں گے اور آپریٹ ہوں گے اور بیسمنٹ سے دھوان یا کاربان مونو آگسائیڈ یا کاربان ڈائی آگسائیڈ خارج ہوتے یہ ڈائنگ ہے کاربان میں سیو سینسر لگا ہوا ہے اور اس رینج کے اندر یہ سینس کرے گا اور پھر یہ دوسرا یہ سینسر لگا ہوا ہے سیو اس رینج کے اندر وہ سینس کرے گا دوستو جیسے آپ نے بیسمنٹ ون کی ڈائنگ دیکھی یہ بیسمنٹ ٹو کی ڈائنگ بنی ہوئے اس میں بھی یہ کاربان میں سیو سینسر لگے ہوئے اور یہ ڈائی آ رینج ہم نے بنائی ہوئے سیو سینسر کی جیسے ہمیں پتا چلے کہ کہاں کہاں سیو سینسر لگا ہوا ہے اور وہ کتنی رینج تک وہ سینس کر سکتا ہے اس رینج کے حساب سے یہ ڈائیا بنایا گیا ہے جیسے ہم دیکھ سکیں تو یہاں پر بیسمنٹ میں کتنے سینسر لگیں گے اور کون کون سی لوکیشن پر لگیں گے اور وہ اس رینج تک ہم پھر سیو سینسر کو آرڈر کریں اور اس لوکیشنوں پر لگائیں اس وجہ سے یہ شارپ ڈرائنگ بنائی جاتی ہے اور اس حساب سے سیو سینسر لگائے جاتے ہیں اور فکس کیے جاتے ہیں دوستو کار پارک وینٹیلیشن جیٹ فین سسٹم میں سیکوینس آف آپریشن جو جیٹ فین کی ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے وہ تین سیکوینس پہ ہوتی ہے ایک ٹائمر سوچ پہ ہوتی ہے اور کار کی کیپیسٹی پہ ہوتی ہے اور کاربان یا مولو آگ سائز سینسر پہ ڈپینڈ کرتے ہوتی ہے یہ جو آپریشن کی ڈیمانڈ ہے یہ کس طرح ہوگی یہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ سی ایف ڈی انیل آئیسز کی ڈیٹیل آپ کو ساتھ شیئر کروں گا اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ